حارون و رشید حج کے لیے مکہ آیا اور مکہ میں اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ جب یہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا اس نے دیکھا ہے ایک ایسا نورانی چہرہ جس کے ساتھ ظاہری طور پر کوئی پروٹوکول نہیں ہے لیکن لوگ سمٹ سمٹ کر دور سے دور سے آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو ہاتھ مس کر کے آپ کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہیں کپڑوں کو آپ کے عبا کو چوم رہے ہیں لوگوں کی یہ توجہ اور انہماق اور یہ کداست دے کر یہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور وہی دوران تواف امام موسیٰ قاظم کے سامنے آکے کھڑا ہوا کہے موسیٰ قاظم میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں سے مخفیانہ طور پر اپنے لیے بیعت لے رہے ہو خوف زدہ کرنے کے لیے امام نے فرمایا اے حارون تم مخفیانہ بیعت کی بات کر رہا ہے مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے کہ میں مخفی بیعت لوں کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے امام نے فرمایا مجھے اس حق سے محروم کس نے کیا ہے کہ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے ورنہ یہی خانہ قابعہ کے اندر آپ کو قتل کروں گا جیسے ہی اس نے قتل کی دھمکی دی اس کا غلام آگے بڑھا اس کا مشیر اور قریبی سفارش کرنے لگا یہاں قتل نہ کریں میری خاطر موسیٰ قاظم کو بخش دیجئے معاف کر دیجئے امام تبسم فرمانے لگے گی تحقیر آمیس تبسم حارون رشید اور غصے میں آیا کہ آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں امام فرمایا میں اس لیے مسکر آ رہا ہوں یہ سوچ کر کے کہ بادشاہ اور حاکم بڑا احمق ہے یا اس کا غلام بڑا احمق ہے کہ اس میں حماقت کیسی ہے کہ وہ زیادہ احمق ہے کہ جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے یا وہ بڑا احمق ہے جو میرا وقت اجل پہنچنے سے پہلے مجھے قتل کرنے کی باتیں کر رہا ہے اگر میرا وقت اجل پہنچ چکا ہے تو کسی کی سفارش سے ٹلے گا نہیں اور اگر نہیں پہنچا تو حارون جیسے لاکھوں اکٹھے ہو جائیں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے یہ جرت آمیز یہ شجاہ آنا رویہ اور اس کے بعد حارون کو نظرانداز کرتے ہوئے امام پھر سے تواف میں مشغول ہو گئے تواف مکمل کیا حج مکمل کیا واپس مدینہ پہنچے ادھر حارون بھی مدینہ آیا اور وہ نارا جس کی بنیاد پر انہوں نے بنو عمیہ سے خلافت چینی تھی ایک سو بتیس ہجری میں جبکہ امام موسیٰ قاظم کی عمر چار سال تھی یہ حکومت بنو عمیہ سے بنو عباس کو منتقل ہو گئی تھی اور اب بنو عباس کا یہ خلیفہ حارون الرشید مکہ سے مدینہ آیا روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جیسے آپ کے حکمران بھی چلے جاتے ہیں تصویریں کھچوانے کے لیے یہ بھی سیاسی دورے پہ ختمی مرتبت کے مزار پہ پہنچا اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے جس نارے کی بنیاد پر انہوں نے بنو عمیہ سے حکومت لی تھی کہ ہم رسول کے قریبی ہیں ہم رسول کے رشتہ دار ہیں تو اپنے قرب کو ظاہر کرنے کے لیے حارون الرشید نے وہی کھڑے ہو کر پیمبر کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بلند آواز سے یہ جملہ کا اپنے قریبیوں پر اور دوسرے حاضرین پر تاثر دینے کے لیے کہا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن عمیہ سلام آپ پر اے اللہ کی رسول سلام آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے جیسی امام موسیٰ قاسم نے سنا اسی لمحے فوراں کھڑے کھڑے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابتا سلام آپ پر اے اللہ کی رسول سلام آپ پر اے میرے پدر بزرگوار اے میرے باپ ایک مرتبہ ہل کر رہے گیا حارون غصے سے کامتا ہوا دوبارہ امام کے پاس پہنچا کہ موسیٰ قاسم تم علی کے بیٹے ہو کیوں محمد مصطفیٰ کو اپنا باپ کہہ کے بلا رہے ہو امام نے فرمایا اگر قرآن میں اللہ جناب مریم کے ذریعے سے عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ ازہرہ کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا کیوں نہیں بن سکتا کہ یہ آیت خاص ہے جناب عیسیٰ کے لیے اور مریم کے لیے آپ اس کا مصداق نہیں ہیں امام نے فرمایا اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر ابھی پیغمبر اگرامی اسلام قبر سے باہر تشریف لے آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ لے تو کیا پیغمبر کی خاصتگاری کو قبول کرو گے ہاں کرو گے رشتہ دو گے کا یقیناں دوں گا اور عرب و عجم پر فقر کروں گا امام نے فرمایا حارون تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے تم سے پیغمبر رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں تم دے بھی سکتے ہو لیکن مجھ سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں چونکہ ہم نسل رسول ہیں ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں اس طرح سے حارون اس درجہ خائف اور رسوا ہوا مجبور ہوا اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آج جب میں چلوں تو امام موسیٰ قاظم کو گرفتار کر کے لے کے جایا جائے پہلے امام ہیں اور واحد امام ہیں گیارہ اماموں میں سے جنہیں حالت نماز میں قید کیا گیا جب امام رکو انجام دے رہے تھے اس رکو کی قیفیت میں امام کو نماز مکمل نہیں کرنے دی گئے قید کر کے لے کے گئے اور ہزار ہزار سپائیوں کو ہزار سپائی بغداد کی طرف روانہ کیے ایک اماری کے ساتھ اور ایک اماری ہزار سپائیوں کے ہمراہ بسرا کی سم تاکہ کہیں شیعان اہلِ بیت مقاومت نہ کرے اور مقابلے میں نہ آجائے اور امام کو پہلے بسرا میں قید رکھا گیا دو سال اور اس کے چچا کا بیٹا عیسی بن جعفر دو سال جب امام کو قید رکھا تو دو سال گزرنے کے بعد کا اب ایک دن کے لیے بھی مزید میں موسیٰ قاظم کو اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ میں نے ان جیسا آرف اور متقی انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو ساری رات جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہے سارا دن روزے میں گزارتا ہے میں مسلسل دعا و مناجات اور تلاوت قرآن کی آواز سنتا ہوں نہ اس نے کبھی اس شخصیت نے میرے حق میں دعا بددعا کی ہو اگر تم نے انہیں نہ بلائے اپنے پاس تمہیں ابھی ان کو خود مدینے چھوڑ کیا ہوں گا اس نے مجبور ہو کر امام کو بسرا سے بغداد بلوایا اور پھر برابر چودہ سال امام قید میں رہے نظر بندی کے علاوہ جو کل قید ہے امام کی سولہ برس میرے عزیزوں آئمہ اہل بیت میں سے سب سے مشکل ترین آہد امامت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا سب سے مشکل ترین امامت